اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا گناہ جس کو اللہ کی ذات نے اتنا بڑا گناہ کہ اگر آج کا بندہ بھی یہ گناہ انجام دیتا ہے تو اس کا حشر عزت اللوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی اگر شادی فیملی میں ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آنے والی نسل بھی جائز نہیں ہوتی لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے گناہ سے بچے اور یہ گناہ ایک صحابی کے طور میں یہ ایک شخص نے ایک نوکر نے اپنے مالک کو قتل کر دیا اور یہ معاملہ صحابی کے پاس پہنچا تو صحابی نے پوچھا کہ تُو نے کیوں آپ نے مالک کو قتل کیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یہ زنا کی ہے یہ گناہ کی ہے تو آپ نے مولا کے ناتھ حضرت علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ بیچا تو مولا نے فرمایا کہ تین دن کے بعد آ جانا میں فیصلہ کروں گا جب تین دن کے بعد وہ شخص آیا وہ سارے لوگ آئے تو مولا کے ناتھ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر قبر کو دیکھو قبر کو کھول کر دیکھو جب قبر کو جو ہے وہ کھولا گیا تو اس شخص وہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جس کو اس نے قتل کیا تھا تو مولا کے ناتھ نے فرمایا کہ یہ بچہ سچ کہتا ہے یہ نوجوان بلکل حق ہے سچ ہے اس لیے کہ اس شخص نے یہ گناہ کیے اور اس گناہ کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا اور یہ شخص جو ہے وہ اس کو زمین بھی برداشت نہیں کر سکی کہ جو اتنا بڑا گناہ کرتا ہے اس کو زمین بھی جگہ نہیں دیتی لہٰذا یہ عزتِ لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ چلا گیا ہے وہاں جو ہے وہ اس کو کٹھا کر دیا گیا ہے تو یہ ہے کہ انسان یہ جو نوجوان نسل ہے یہ لڑکا لڑکے کے ساتھ جو ہے یہ گناہ کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو زمین بھی مرنے کے بعد جو ہے وہ چکا نہیں دیتی لہذا انسان کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور ایسے گناہوں کے اثرات شادی کے بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور جس لڑکی کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں اگر آپ نے کچھ جوانی میں ایسا گناہ کر دیا کسی شخص کے ساتھ تو اس کے بعد یہ کسی وجہ سے یہ لڑکی بھی حرام ہو جاتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اہن سے گناہوں سے بچے اور توبہ کریں کہ پرویدگار جو ہے وہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے موسیقی موسیقی